بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا جس ان یہ یورپین یونین ڈیس انفلیب کی خبر سامنے آئی اور اس کی تفصیلات پتا چلیں تو پاکستان نے اس کا کافی چرچہ کیا اور پھر سوال یہ اٹھایا گیا بار بار ہمارے لوگ کہتے تھے کہ آگے کیا اب یہ جو ساری انفرمیشن ملی ہے کہ کس طرح پندرہ سال سے پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولے جا رہے تھے غلط افوائیں غلط انفرمیشن پروپیگنڈا پھیلائے جا رہا تھا اور وہی اس میں تھا مقصد کہ پاکستان کو دنیا میں آسولیٹ کیا جائے ایک ٹیرسٹیٹ ڈیکلیئر کروایا جائے تو یہ اس کا آگے کیا ہوگا دوسری طرف آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر جتنی تیشت گردی تھی وہ بھارت کروا رہا تھا بہت سارے اور یہاں پر چیزیں ہو رہی تھی لیکن اس کا الزام ہماری حکومت دیتی نہیں تھی بھارت کو اب آکے اس حکومت کو بات چیت کی لیکن جب ہم نے کلبوشن پکڑا تھا تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ لگ گئی تھی اور کلبوشن کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ بنیادی طور پہ بھارت کی کوشش ہے کہ افوانستان کے سرزمین استعمال کر کے بلوچستان کے چند ایک لوگ دو ایک نواب جیسے ہر بیار مری ہے برامدہ بکتی ہے ان کے لوگوں کو الیدگی کی تحریک کے لیے استعمال کیا جائے اور ان سے یہاں پہ بدعملی پیدا کی جائے چنانچہ آپ نے دیکھا وہاں کافی بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے لیکن پھر ایک وقت آیا جب یہ چیزیں کھلنی شروع ہی اور آپ نے دیکھا کہ جمعہ خان مری ڈاکٹر جمعہ خان مری انہوں نے رشیہ میں کھڑے ہو کے موسکو میں تقریر کی پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلب اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس تحریک کا حصہ رہا ہوں لیکن آج میں بلکل پورے مجھے بھارت کے ارادے پتہ لگ چکے ہیں وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے پھر یہ ہے کہ کراچی فانانشل آپ تھا کراچی کو تباہ کرنا وہاں پہ آپ نے دیکھا یہ البوشن نے بتایا وہاں منمان کے بڑے شدید واقعات ہوئے دہشت گردی کے اسی طرح فاترہ میں کامپرس جیسے پی ٹی ایم بغیرہ ہے ان کو استعمال کیا اور کر رہے تھے ان کو بنایا یہ انہوں نے اور گلگت بلکستان میں خاص طور پر چونکہ سی پیک وہاں سے اریجنٹ ہوتا تھا تو وہاں بادمنی اور وہاں پہ علیتگی کی تحریک کھڑی کرنی جس سے کہ سی پیک کا سلسلہ برباد کر دیا جائے تو بنیادی طور پر فلسفہ یہ تھا کہ اندرونی طور پر پاکستان میں انتشار اور علیتگی کی تحریکیں کھڑی کی جائیں بنائی جائیں اور پھر پرپیگنڈا باہر کر کے ڈس انفو لیپ کے ذریعے یعنی وہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا سلسلہ اس کے ذریعے تمام پاکستان کے خلاف پرپیگنڈا کیا جائے اور عالمی حمایت حاصل کی جائے ان تحریکوں کے لیے جو کہ پاکستان میں انہوں نے جانبوش کے بنا کے یا اس کے اس کے ذریعے ایک سازش کی ہوئی تھی اب اس میں جو کل پوشن کے ذریعے ہمیں فنڈنگ کا بھی پتہ لگ جا ہوا تھا لہذا فنڈنگ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ذریعوں سے ہوئے اور جب ہم نے یہ دوزیر دو مہینے پہلے دیا اس کا جس میں بھارت کے ساری کرتوتیں بتائیں کہ کیا کیسے وہ پاکستان میں دہشت کردی کرواتا رہا ہے تو اس میں ہم نے فنڈنگ کے بڑے سالڈ ثبوت ان میں بینکوں کے ٹرانزیکشن ہیں جو کہ ہم نے ان کو دیئے اب یہ ہے کہ لیب کا جو قصہ تھا اس پہ پاکستان نے کافی بات چیت کی لیکن چونکہ اس کے کردار جو ہیں وہ ایک دم کچھ نہ کچھ سامنے آنے شروع ہوئے جیسے حسین اکانی کا ساتھ فورم تھا اس نے بنایا ہوا اور اس میں پاکستان سے چند ایک لوگ ہمارے گمراہ قسم کے لوگ وہ جاتے تھے کچھ جنرلسٹ ہیں وہ وہاں شامل ہوتے تھے پی ٹی ایم کے محسن دعوڑ وغیرہ یہ لوگ وہاں نظر آتے تھے تو اس طرح کے لوگ اس میں نظر آتے تھے جو بھارت کا سپانسر تھا اور وہ جب اس کا وہ بینکاب ہوا حسین اکانی کا قصہ تو وہ کھنڈا پڑ گیا اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ چونکہ یہ مہرے جو بھارت استعمال کرتا رہا ہے یہ اب دنیا کے سامنے آ جائیں گے بیانات دینے شروع کریں گے لہٰذا ان کو ختم کرنا شاید ضروری ہو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کریمہ بلوچ کو بھارت نے الیمنٹ کیا اب کریمہ بلوچ کہنے کو ایک اس کی آپ کہہ لیجئے کہ قدرتی موت نظر آتی ہے لیکن آپ کسی کو بھی پانی میں ڈھبو کے مار دے تو وہ قدرتی ہی نظر آئے گی لہٰذا یہ بھارت نے کام کیا اس سے پہلے بھی یہ اسنا مچھو کو مروا چکے ہیں کیونکہ وہ بھی اس کا بھی بھید کھل گیا تھا کہ وہ ملوث تھا کراچی میں جو چائنیز کانسل خانے کے اوپر حملہ ہوا تھا اس پر ملوث تھا اور اس کی بھارت کے اندر بیٹھے تصویریں آ گئی تھیں اس کے بعد اس کو مار دیا تو جس کا بھی بھید کھولے گا یہ اس کو الیمنٹ کرنے کوشش کریں گے لہذا بہت سارے لوگ اپنی جان بچا کے وطن واپسی کا سوچ رہے ہیں یا آ گئے ہیں اور وہ اب بھارت کے ایک ایک کرتوچ سے پردہ اٹھا رہے ہیں اس میں حسینہ کانی تو میں نے جیسے کہا وہ امریکہ میں ہے شاید اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا وہاں پہ کچھ اسنا مسئلہ نہ ہو لیکن ایک اور تھا انہوں نے فورم بنائے ہو جس کا نام تھا ساؤت ایشین ڈیموکرٹک فورم اس میں کرشنین فیر بھی امریکہ کی بڑی مشہور جنرلسٹ بھی ہے اور وہ لکھتی لکھاتی بھی ہے اس میں تنگ ٹینکس کے ساتھ تو اس نے ابھی استیفہ دیا اور اس کے سارے ڈائریکٹر نے استیفہ دے دیا جب بھید کھلا کہ یہ جالی آرگنائزیشن تھی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کرنے کے لیے بنائی بھی تھی لہذا یہ بھی پردہ چاک ہوا اور آپ نے دیکھا کہ وہ ساری سارے ڈائریکٹر اس کے استیفہ دے گئے پھر آپ نے دیکھا کہ پلواما والا قصہ سامنے آیا اور اس نے باقی کا بھید کھول دیا پلواما کے سارے جھوٹ وہ ارنم گھو سوامی کی وارسائپ کی چیٹ سامنے آگئی اور اس سے ساری کہانی پتہ لگے کہ پلواما کے بارے میں بھارت نے خود بخود سارا یہ کھیل کھیلا تھا اب آپ دیکھئے کہ جو ریسنٹی جو چیز ہوئی جس کے بارے میں ہم بات مزید کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے گلگت بلتستان گلگت بلتستان ہمارے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ ایک تو وہاں پہ بہت بڑی ڈیم بن رہی ہے باشا ڈیم اور دوس کے ساتھ ساتھ وہاں سے داخل ہوتا ہے آپ کے سی پیک جس کے اوپر ہم سمجھ جائیں کہ ہماری اکانومی وغیرہ میں بہتری آئے گی لہذا گلگت بلتستان کے بھی بھید کھلنے شروع ہوئے اور وہ لوگ جو بھارت کی ماں پہ کام کر رہے تھے وہ اس سارے پروپیگنڈا کے کھل جانے کے بعد وہ اب سامنے آنے شروع ہے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ایک مہدی شاہ رزوی ایک نوجوان جس کو بھارتی پروکسیز نے استعمال کیا پاکستان مخالف بیانیہ کے لیے اور اس کو مختلف یون رائٹس اورگنائزیشنز وغیرہ میں لے جاتے رہے تاکہ وہاں سے وہاں اتجاد کرائے جائیں پاکستان کے خلاف بیانات وہ اب لڑکا سامنے آ گیا اس نے ایفیڈیوٹ بھی دیئے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کے والد کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا والد دوہزار پندرہ میں انتقال کیا اور دوہزار پندرہ تک وہ اس کا والد ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور اس نے بھارت سے کافی سارے پیسے بھی کمائے ان سے پیسے لیتا رہا اس نے یہ ہیون رائٹس کی ارگنائزیشن بغیرہ ایک منائی اور اس کو استعمال کر کے تو وہ اس کو ہیون رائٹس ارگنائزیشن کے ساتھ اس کو ایٹرڈائٹ کروا دیا اور وہ وہاں پہ بیانات وغیرہ اسی طرح جاری کرتا رہا اور بظاہر دنیا کو یہ میسج جاتا رہا کہ واقعی گلگت بہتستان میں لوگوں کے ساتھ بڑی بے انصافی ہو رہی ہے اس کے جو نیٹورک جو میدی شاہ نے میدی رزوی نے جو بتایا نیٹورک بتایا ہے اس کے اہم ارکان بھی وہ بھی سارا ان کا بھی پردہ چاک ہو گیا انہیں سکوٹلنڈ میں مقیم ایک اہم کردار ہیں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا وہ اس کو پیسہ مہیا کرتے رہے اور انہوں نے اس کو کافی ساری ڈائریکشن لکھی وغیرہ دیتے تھے اس سے یہ پڑھ کے تو پھر اپنی ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرواتا تھا اور اور ان ویڈیوز کو پھر دنیا میں وائل کیا جاتا تھا یوکے میں مقیم سجاد راجہ راجے بیسے تو بڑے دلیر اور وفادار لوگ ہوتے ہیں لیکن بھار سورج کوئی نکل آتا ہے ایسا بھی یہ یوکے میں مقیم ہے سجاد راجہ اس کے نام پہ ایک بنائی گئی نیشنل ایکوٹی پارٹی اور نیشنل ایکوٹی پارٹی بنا گئی یہ جاری پارٹی ایک آدمی اور اس کے لیٹر ہیڈز وغیرہ ہیں سب کچھ خط و کتابت وہ اس کے ذریعے بھی اس آدمی سے نیشن شاہ سے کام لیتے رہے اور وہ ان کو گلگت بلتستان کے معاملے میں اور کشمیر کے معاملے میں آزاد کشمیر کے بارے میں وہ غلط فہمیاں پھیراتا رہا اسی طرح ایک اور کیریکٹر وہیں انگلینڈ میں ہے اس کا نام ہے شوکت کشمیری یہ شوکت کشمیری جو ہے اس کو یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی آئے گیا اور ایک آدمی پارٹی اور اس کے ذریعے کشمیر کے بارے میں بہت سارے کشمیریوں کی جدو جہد ہے وہاں پہ جو خالصتاً کشمیری خود کرتے ہیں اس کے بارے میں بیانات وغیرہ کہ وہ پاکستان کروا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں جس سے پاکستان کو اور ان کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اب گلگت بلتستان میں بھی مہدی رزوی جو ہے وہ جب کام کرنا تھا میاجی شاہ رزوی تو وہاں بھی کچھ لوگوں کا تاون حاصل تھا میں نے کچھ ہفتہ پہلے ایک ٹیلیوین پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان میں بعض لوگ ہیں ان دنوں میں سکولوں پر بڑے حملے ہوئے تو میں نے کہا کہ وہ بہت محببتن لوگ ہیں بہت اچھے ہیں لیکن ان کی صفوں میں بھی کچھ خطار ہے اور وہ ہر کسی کی آپ سندھ میں بھی کپا لیں گے بلوچستان میں بھی مل جائیں گے پنجاب میں بھی مل جائیں گے کیونکہ ضمیر فروش آدمی کہیں نہ کہیں اکہ دکہ نکلی آتا ہے لیکن اس وقت بڑا گلگت بلتستان کے لوگوں نے بڑا شور مچایا ہے کہ جی جنرل صاحب نے ہماری مفاداریوں پہ شک کیا ہے شک نہیں میں نے اس وقت جو ان کے وزیرعالہ تھے میں نے انہیں کہا میں نے کہا میں ٹیلی فون پہ یا ٹیلیوین سکرین پہ تو نہیں بتاؤں گا لیکن اگر آپ میرے پاس آتے ہیں یہاں پہ تو میں آپ کو نام دے دوں گا کہ کون لوگ ہیں جو بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اب یہ چونکہ انہوں نے خود ایفیڈیوٹ دے کے یہ چیزیں تسلیم کی ہیں لہٰذا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بتانے میں یا کھر کے بات کرنے میں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اب یہ میدیلیز بھی کہتا ہے کہ میں انہی لوگوں کے ورگلانے پہ میں نے پاکستان کے خلاف بیانات دیئے اور وہ بیانات بیوڈیز بھی بنی اور مجھے پھر انہوں نے گائیڈ کیا کہ اب تم فرانس میں سیاسی پناہ لے لو لہٰذا میں نے سیاسی پناہ کی ترخواست بھی دی وہاں پہ امجد ایوب مرزا جو ہے وہ نہ صرف پیسے دیتا رہا بلکہ اس نے کہا میں موڈی سے آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا اور انڈینز باقی باقی باز ایجنٹ سے اس نے ان کی ملاقات بھی کروائی اٹلی کے سفارتخانے اور یورپ کے اور بھی سفارتخانوں کے باہر اس نے اتجاج اتمام کیا دو تین سو لوگوں کا خرچہ اٹھایا ان کو بڑے لکجری ہٹلوں میں ٹھارایا اور ان سے وہاں پہ اتجاج کرایا اور یہ مہدی رزوی اس میں پیش پیش تھا اس کو کہا گیا کہ تم نے پاکستانی سفارتخانے کے باہر اپنا پاسپورٹ بھی جلانا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا بھی جلانا ہے اب یہ چیز ہے کہ یہ اس نے لازمان کیے چیزیں باز اس میں اور اس کی وجہ سے اس نے ان کا کانفرنس بھی حاصل کیا اور ان کو تعاون کرتا رہا جب تک کہ یہ کچھ ناکامی ہیں اس کو دیکھنے پڑی اس میں اس سے پہلے اس کو قوم متحدہ میں بھی لے جا کہ ان کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہاں پہ اس کو پیش کیا اور پاکستان افواج کے خلاف اس نے بہت سارے جھوٹ بولے اور بہت ساری باتیں ایسی کی جس سے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ آج بھی جیسے یہ بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے مسنگ پرسن وہ مسنگ افواجستان میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انفرشنٹلی یہاں پروپیگنڈا میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں یہاں کے جنرلسٹ وغیرہ تو یہ کام وہاں پہ بھی ہوا اور اس نے یہ چیز جو تھی وہ وہاں پہ کی اس کے بعد یہ پاکستان بھی آ گیا یہاں آ کے تو اس کو ٹاس ملا کہ گل گل بلتستان میں تم نے افرہ تفریح پھیلانی ہے اور یہ خاص طور پر جب یہ ابھی ترقیاتی کام وہاں پہ ہو رہے ہیں تو اتجاج وغیرہ ہونا چاہیے کسی نے کسی شکل میں اس کو پیسے دیے گئے اور اس کو کہا گیا کہ بائیس اکتوبر دوہزار بیس کو تم شگر کھپلو اور سکردو وغیرہ میں اتجاج کرواؤ اور جلسے دلوس کراؤ لیکن وہ انتظامیہ نے ہونے نہیں دیا جس کی وجہ سے اس کا معاملہ رک گیا اب ان چیزوں کا اب آپ سوچ لیجئے کہ اکتوبر پچھلے چند مہینے پہلے کی بات ہے تین چاہ مہینے پہلے کی بات ہے اور یہ آدمی جو ہے یہ مہرہ بنا رہا اور اس کو جو پروکسیس تھیں بھارت کی شوکت کشمیری اور سجاد راجہ اور امجد ایوب مرزا یہ اس کو استعمال کرتے رہے لیکن ہوا یہ کہ اس آدمی نے محسوس کیا وہ کہتا ہے کہ میرا ضمیر جاگا لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ یورپین یونین جس انفل لیب کے جو کیریکٹر کھلنے شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو لوگ ڈر گئے اور انہیں سمجھا کہ ان کا مستقبل اب تاریخ ہے اور وہ پکڑے جائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں اب یہ جو بھارت کا ایک مکروح چہرہ جو اس نے پاکستان کے بارے میں یعنی بھارت کی مجرمانہ حرکتیں انیس سو اکھتر میں پہلے مشرقی پاکستان میں یہ حرکت کی وہاں کے لوگوں کو جھوٹ بولے ان کو غلط کہانیاں سنائیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اس کو علیدہ کیا اور وہی ڈراما وہ پاکستان میں مغربی پاکستان جیسے ہم کہتے تھے آج جو پاکستان ہے اس میں رچانے کی کوشش کی جب یہ سارا کچھ ہمیں پتا ہے تو پھر پاکستان کیوں ڈیفنسیب پہ ہے بھارت کے اندر بے شمار علیدگی کی تحریکیں ہیں تیرہ تحریکوں کا تو مجھے علم مہر لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ کہتے ہیں کئی ہیں تو ان میں بہت ساری تحریکیں ہیں جن کو ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے کیوں نہ کریں ایک ملک جو مجھرم ملک تھا جس نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا اس کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نرمی برتنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تو سمجھنا ہوں کہ اس ملک کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ متحد نظر آئے چیز پر غور کرنا چاہیے ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اس ہم نے ہمیشہ اپنی سوائی پیش کی اور اپنی بے گناہی کا ایک چرچہ کیا دنیا کو بتایا لیکن اس بے گناہی کے بدلے میں ہمیں کیا ملا ہے بھارت کے جھوٹ کو پذیر آئی ہوتی رہی یہ دنیا نے دیا تو ہمیں میرا خیال ہے کہ ایک پرگمیٹک پالیسی رکھنی چاہیے اور وہ یہی ہے کہ بھارت کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں ان تحریکوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری تحریکیں ہیں اور ان میں ان لوگوں کو ہماری آناکت ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ان کو بھرپور مدد کرنے چاہیے آج کے لیے اتنا ہی افاجر پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی